اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ آج کی جو ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج بنائیں گے زبردست اور بہت ہی مزیدار سا انڈوں کا حلوہ بہت آسان ریسپی چلے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے گا اس سے آنے والی میری ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا انڈوں کا حلوہ بنانے کے لیے سات انڈے لے لیے میں نے سات انڈے لیے ایک کپ میں نے چینی لیے ایک کپ اور دو ٹیبل سپون چینی لیے چینی کو آپ زیادہ یا کم اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ کر سکتے ہیں اور تین کپ دودھ لے لیے اب اسے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو مکس کرنے کے لیے میں مکسی کا استعمال کر رہی ہوں اسے اچھے طریقے سے ہم نے ایک منڈ کے لیے اس کو بلینڈ کر لینا سب سے پہلے انڈے چلے جائیں گے اچھا انڈے جب بھی آپ لیں گے تو پہلے توڑ کے دیکھ لیجئے گا کہ کوئی انڈا خراب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے انڈے چلے گئے دودھ چلا گیا اور چینی چینی آپ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں ایک منڈ کے لیے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں ایک منڈ کے لیے میں نے اچھے طریقے سے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیا ہے ساتھی میں نے لیے تھے کچھ دھاگے میں نے لیے تھے زافران کے اور اس کو پانی میں میں نے ڈپ کر کے لکھ لیا تھا یہ اس میں شامل کر دیں گے اسے کلر اچھا آئے گا اور ٹیس بھی اچھا ہو جائے گا اگر آپ کے بعد زافران نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا آپ نے کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈال دینا ہے کچھ ڈاپ ایک کپ میں نے لیا ہے ڈرائی ملک کا اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ کوئی لمس نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے میں مکس کر لیتا ہوں اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو سائیڈ پہ ڈکھ لیتے ہیں پلیم کو میڈیم لو پہ کر کے ایک دیچ کی میں آدھا کپ گھی لے لیں گے انڈوں کا حلوہ گھی میں بہت زبردست بنتا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی ہیلتی شو ہے تو آپ تیل کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھی میں بہت ٹیسٹی بنتا ہے چار سے پانچ ہم نے گین چھوٹی علائچی لی اور درمیان سے کھول کے اس میں ڈال لیا ہے 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو جو ہے ہمارے گھی میں آ جائے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے فرائی کرنے کے بعد جو مکسٹر ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے فریم کو میڈیم لو پہ کیا ہوئے اب ہم نے مسلسل اس میں چمچ کو چلاتے رہنا ہے چمچ کو چلانا بالکل نہیں چھوڑ رہیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈے جو ہیں بہت جلدی جو ہیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو چمچ کو ہم نے چلاتے ہوئے اس کو پکانا ہے دیکھیں کتنا زبردستہ ہمارے دانے والا انڈوں کا حلوہ تیار ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی کتنا خوبصورت ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس زافران نہیں ہے آپ تھوڑا سا ییلو پوٹ کلر ڈال دیجئے گا اس پائنٹ پہ میں نے فریم کو میڈیم پہ کر لیا ہے تاکہ چینی کا پانی اور دودھ ہے وہ بلکل ڈرائے کر لیں ہم چمچ کو مسلسل چلاتے جائیں گے دیکھیں سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اس پائنٹ پہ ہمیں جو بھی ڈرائی فروٹ پسند ہوں گے وہ اس میں شامل کر لیں گے میں کچھ پدام بستا اور جو کھوپ رہے ہیں وہ شامل کر رہی ہوں آپ کو جو پسند ہے اور جتنا چاہیے وہ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا گانش کے لئے بچا لیں گے اچھے تیکیسے اسے مکس کریں گے اور ہم اس پائنٹ پہ اس کو بھول لیں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو ڈرائے نہیں کرنا ہے دیکھیں ہمارا بہت ہی زبردستہ انڈوں کا حلوہ تیار ہو چکا ہے فریم کو بند کر کے اس کو سرف کریں گے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ریٹ بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ بلکل فری ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور خوش رہیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا